تب پریتی اس کی بات کو مجاک میں لے رہی تھی جب اس نے اپنی ساری داستہ سیریس میں سنائی تو پریتی کے ہوس اڑ گئی اور فوراں دور ہونے کے لیے گسے سے بولی اور اب دھیرے دھیرے سادی کا دن بھی نزدیک آتا جا رہا تھا اُدھر امن کی بیچینی بڑھ چکی تھی امن پریتی کے سادی کے ماتر دو دن پہلے بھاگ جانے کی جد کرنے لگا لیکن ایسا ہونا کہاں ممکن تھا اور الٹا لڑکی نے اپنے پریوار والوں کو بول دیا اب امن کے لیے ایک جھلک پانا مشکل ہو گیا تھا اب پریتی کی سادی کا ایک دن بچا تھا اُدھر امن گاؤں چھوڑ کر بلرام کے یہاں پہنچ گیا تھا وہاں جب اس نے سو کچھ سچ سچ بتایا اس کے باوجود بلرام نے اسے دھکے مار کر باہر نکال دیا لیکن امن کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اور اس نے واپس آ کر سادی کے دن ہی بلرام کو موت کے مہوں میں اتار دیا اب پریتی کے گھر والے پوری طرح سے گھورا گئے تھے اور پھر پریتی کے گھر پلس آئی پریتی سے پوستاس کرنے لگی اور پھر پریتی نے پلس کو امن کے بارے میں سب کچھ بتایا اور پلس نے امن کو اٹھا لیا اور تھانے لایا گیا تب امن نے اپنا گنہ قبول کر لیا آج امن جیل کے چار دیواروں کے بیچ بند ہے آخر یہ کیسا پیار تھا اپنی خوشی کے لیے کسی اور کی خوشی چھین لی جائے پیار تو وہ ہوتا ہے جس میں سب کچھ کروان ہو جائے موسیقی موسیقی